قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ الشورہ میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ملا جلا کر عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور و رحیم ہے اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا یہ ہمارے اپنے آمال ہی ہیں اپنے افعال ہی ہیں جو ہمارے لیے مسائب کا باعث بنتے ہیں ہم سب کی آج کی ویڈیو میں ہم مرد عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس مخنص کے بارے میں بات کریں گے کہ جسے خسرہ، زنانہ، ہجڑہ اور خاجہ سرہ کے نام سے جانا جاتا ہے آپ نے اکثر اپنی روٹین لائف میں انہیں شادی بیانوں، میلوں، ٹھیلوں میں ناشتے گاتے دیکھا ہوگا اور بعض شہروں کے بعض ٹریفک سگزنس پر یہ بھیک مانگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں سوائے خاجہ سرہ کے اس جنس کو دیئے گئے تمام ناموں میں تحکیر اور حکارت کی امیزش نظر آتی ہے اس جنس کو خاجہ سرہ کا لکم مغل بادشاہوں نے عطا کیا کہ فارسی میں خاجہ کا مطلب سردار اور سرہ کا مطلب محل ہے یعنی اس دور میں انہیں آفیسر آف دی پیلس پکارا جاتا تھا محلات میں شاہی خواتین کی تقریم کو برقرار رکھنے کے لیے اور محل میں مرد و زن کے اختلاط کو روکنے کے لیے ان کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا مغل دور میں ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی مگر پھر زمانے نے گردش لی اور یہ گلی گلی ناشنے والے اور تحکیر کا مجسمہ بن کر رہ گئے سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ ہجڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں ایسے کون سے طبی نقائص ہوتے ہیں جن کے باعث مذکر اور مونس کے بجائے مخنس کا وجود آتا ہے اس سوال کا جواب ہم سب آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائیں گے مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش کر دیں کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو فیوچر میں بھی ملتی رہیں خواتین حضرات جہاں تک بائیلوجیکل فارمیشن کا تعلق ہے تو عورت ایکس ایکس اور مرد ایکس وائی کروموسوم پیدا کرتے ہیں اگر دونوں کے یعنی مرد کا ایکس عورت کے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل جائے اور ڈبل ایکس بن جائیں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اگر مرد وائی کروموسوم پیدا کرے جو عورت کے ایکس کے ساتھ مل کر ایکس وائی بن جائے تو لڑکے کی پیدائش متوقع ہوتی ہے اس فارمیشن میں مرد کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے اب اگر اس میں کچھ ادم توازن ہو جائے تب ہجڑا پیدا ہوتا ہے شاید ان کے گنایڈز اور جینیٹلز بیلپ نہیں ہو سکتے لیکن خواتین وزارات یہاں پر یہ بات جان لینا نہائید ضروری ہے کہ نہ تو ہجڑے کوئی الگ مخلوق ہیں اور نہ ہی کوئی قوم وہ انسان ہی ہیں خلقی اصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض کامل مردانہ اصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اصاف سے یہ ان کی تخلیق کا وہ نقص ہے جو ان کے خالق اور پروردگار نے ان میں ایسے ہی رکھا ہے جیسے کہ بعض انسانوں کو ہم خلقی اعتبار سے بعض دوسرے آزا سے پیدائشی طور پر معذور پاتے ہیں انسانوں میں بعض نقائص جو اللہ تعالی نے رکھے ہیں یہ ظاہر ہے کہ آزمائش کے اصول پر رکھے ہیں ایسے انسان جو کسی بے اعتبار سے معذور پیدا کیے گئے ہیں وہ اگر خود کامل اقل و شعور رکھتے ہیں تو ان کا امتحان اس دنیا میں سبر کا امتحان ہے دوسرے انسانوں کے لیے یہاں ان کو دیکھ کر اپنے پروردگار کی شکر گزاری بجا لانے کا امتحان ہے یہ ہجڑے یا خاجہ سرا آج کی دنیا ہی میں پیدا نہیں ہوئے ہیں بلکہ ماضی میں بھی ایسے لوگ انسانوں کے مابین پیدا ہوتے رہے ہیں بعض روایتوں میں نبی اقرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ایسے بعض ناقص مرد اور عورتوں کے وجود کا تذکرہ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ جن کا علم و حکمت میں کوئی ثانی نہیں تھا ان سے دریافت کیا گیا کہ ہجڑے کی وراست کا مسئلہ کیا ہے تو آپ نے فورا جواب دیا کہ ہجڑے کی وراست کا تائین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہو گئی کہ اسلام میں والدین اور دیگر کی جائداد میں ہجڑے کا حصہ موجود ہے گیا کہ کتنا لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ان بیچاروں کو کچھ نہیں ملتا جو کہ سرہ سر نائنصافی ہے اور اسلامی تعلیمات کی سرہ سر خلاف ورزی ہے افسوس اور بدقسمتی کا مقام یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو اسلامی معاشرہ کہلانا پسند کرتا ہے اس میں ان بیچاروں کے بارے میں غلط تاثر کیوں پائے جاتا ہے ان کو وہ عزت و احترام نہیں ملتا جو معاشرے کے مرد و زن کو ملتا ہے اور ہماری سوسائیٹی میں بالخصوص انہیں دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث ہے ان مردوں پر لانت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت ہے جو مرد بنے انہیں اپنے گھروں سے نکال دو اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگ اپنے ان بچوں کو جو ہجڑے پیدا ہوتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اسلامی شریعت میں بقاعدہ طور پر قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجرے بچوں کے لیے وراست میں حق بھی رکھا گیا ہے اور انہیں وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی زیروح کو حاصل ہوتے ہیں اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ بچے جو قدرتی طور پر مخنص پیدا ہوں انہیں گھروں سے نکالنے کا حکم نہیں ہے بلکہ یہ حدیث خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو جان بوجھ کر مخالف جنس کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اس معاملے میں سب سے پہلے تو والدین کو یہ شعور دینا چاہیے کہ اگر آپ کے گھر کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کی واحد کمزوری صرف یہی ہوگی کہ وہ شادی کے افعال کے انجام دہی سے معذور ہے تو ایسے بچے کو قابل نفرت نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ معذور سمجھ کر معاشرے کا کارامت شہری بنانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور دوسری اہم بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر آتی ہے کہ ان لوگوں کو ان کی سنفی شناخت کی وجہ سے ان پر کام کاج کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہ ٹریفک سگنلز پر بھیگ تک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں قانون تو موجود ہے مگر اس پر عمل درامت کوئی نہیں کرتا کہ ان لوگوں کو کسی بھی قسم کے سنفی امتیاز کا سامنا نہ کرنا پڑے بہرحال ہم سب کی آج کی ویڈیو ایک کاوش تھی کہ یہ لوگ جو پیدائشی طور پر ایک جسمانی نقص لے کر پیدا ہوتے ہیں انہیں وہ تمام حقوق دلوائے جائیں کہ جو اسلام نے انہیں عطا کیے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ جو فضول اور مکروح دھندے اسوسیئیٹ کر دیے گئے ہیں وہ بھی کسی طریقے سے ختم کروائے جائیں اگر آپ ہماری سوچ سے متفق ہیں تو لائک کر کے فیسبوک اور واتسپ کے ذریعے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اظہار پسندیدگی کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیک آن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بن جائیے تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بروقت ملتی رہیں بہت جلد کسی اور انفرومیٹیو سیشن میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا اور ارزید کے لوگوں کا خیال رکھئے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے